جب کرین نے گھر گر آیا تو اشار اتنا روئی ہے اتنا روئی ہے کہ اس کو دیکھ کے نہ میرے بھی مطلب دل کو کچھ ہو رہا تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہو پا آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیاریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی جا رہے تھے بچے سکول اور بہت زیادہ جو ہے وہ فل والی جو ہے وہ تھند آ گئی ہے اور اس لئے بچوں کو یہاں پر میں نے ہیٹ پنا کے گرم کپڑے سویٹر اور جیکٹ سب کچھ جو ہے وہ پہنا کے بھیجا تو خیر ابھی ہسپنٹ جو ہے وہ ان کو سکول جو ہے وہ ڈروپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور باقی خیر کافی دن کے بعد جو ہے میرا ولوگ آیا ہے تو میں بہت زیادہ جو ہوں وہ بیزی تھی کہاں بیزی تھی یہ میں ابھی کرتے ہوں آپ کے ساتھ شیئر تو خیر یہاں پر بچے جو ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ سکول چلے گئے ہیں اور میری یہ روٹین ہوتی ہے کہ بچے سکول چلے جائیں تو پھر بیٹھ کے اور مزیدار سا جو ہو وہ ناشتہ کرو اور نہاری اگر ناشتے میں ملے تو میری خیال سے اس سے بیس جو ناشتہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تو میں نے صبح ہی صبح سارا بیٹھ بغیرہ بنا دیا تھا اور اس کے بعد اب میں سکون سے بیٹھ کے انجوائی کروں گے اپنے مزیدار سا ناشتے کو اور ناشتے کے ساتھ ساتھ مجھے ٹی وی انجوائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ تھا ہمارا لنچ ہی کہہ لیں تو یہاں پر بہت مزیدار اور فریش فریش سی میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ سٹیکس لے کے آئے تھے تو میں نے کہا ایک جو ہے وہ ابھی کاٹ کے بناتے ہیں کیونکہ بھوک بہت لگ رہی تھی اور بہت مزیدار لنچ کا اور اس کے بعد دل کر رہا تھا کچھ میٹھا ہونا چاہیے تو یہ کریم رون مجھے بہت پسند ہے یہ کھائے اس کے بعد اتنا کچھ اوپر نیچے کھانے کے بعد ابھی یہاں پر ٹائم تھا میرے چیا سیٹس کا اور یہ میں ایری ڈی جو ہوں وہ ضرور لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے سوچا آپ کو باہر کا جو بھی دکھا دوں تو یہ ایک درخت ہے جو کہ بچارہ بلکل جو ہے نا وہ جھڑ چکا ہے اس کے بس کچھ کچھ جو ہے وہ پتے رہ گئے ہیں اور بس سارے درخت یہاں پہ جو ہے نا وہ جھڑنا شروع ہو گئے ہیں پہلے میں ان کی بیوٹی آپ کو دکھاتی تھی ابھی جھڑے بے درخت جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور ڈینر میں ہم نے بنایا تھا یہاں پر بہت ہی مزیدار سا مٹن پلاو کیونکہ میرا بہت دل کر رہا تھا پلاو کھانے کا مجھے رائس ویسے بھی جو ہے نا وہ بہت یمی لگتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا اچھا مزیدار سا جو ہے میں نے دم ڈالا تھا اور ابھی کھانا چاہنا کہا کے ملک فری ہو چکے تھے تو یہاں پر جو ہے یہ مستیاں چل رہی تھیں میری بیٹی کی اور ماشاءاللہ سے بچے جو ہے وہ گروہ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی شارل کو آج کل بہت مزے مزے کی پوائمز آ رہی ہیں تو یہاں پر میں اس سے وہی پوائمز سن رہی تھی اور اس پر یہ ری ایکٹ بھی کرتی ہے ایکٹ بھی کرتی ہے بڑا پیارا پیارا سا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ضرور شیئر کرنا چاہیے مجھے یہاں پر میں یہ بہت ہی مزے دار سی جو اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے اور سیسمی سیڈز کی جو پنی ملتی ہے ہم تو اس کو بچپن میں پنی بولا کرتے تھے اور یہ بہت زیادہ مزے کی تھی لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ کچھ اس فارم میں ہے اس طرح سے کافی ساری میں نے کھا لیا تو یہ تھوڑی سی جو رہ گئے لیکن یہ بہت مزے کی لگتی ہے بہت یمی لگتی ہے اور وینٹر ہے تو اس میں سیسمیز جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو میں یہاں پر یہ کھاؤں گی ساتھ ہی ساتھ میں انجھوئی کروں گی ٹی وی کو وینٹر میں میں ٹی وی کا مزا نہیں آتا جب تک آپ کچھ کھائیں پیئے نا وہ بھی فائنلی میں جاری تھی رائن کو سکول سے پک کرنے کے لیے کیونکہ رائن کے ڈائری کی کال آگئی ہے کہ وہ تھوڑے بیزی ہے تو رائن کو سکول سے پک کر لو اور یہاں پر یہ میرا پارسل جو ہے یہاں پر یہ میرا پارسل جو ہے وہ آ چکا ہے میں نے آن لائن کچھ آررز کیے تھے تو سکول سے بھی لیٹ ہو رہا ہے تو اس کو بھی میں سائٹ پہ ادھر ہی رکھتی ہوں اور اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں بھی سائٹ پہ واپسے بھی پک کروں گی سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کر لے گا لیکن پھر میں میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ دی گیا تو واپس آرکے یہاں سے ہم پک کر لیں گے تو جلدی سے جا کے میں رائن کو پہلے پک کرتی ہوں کیونکہ چھٹی تو ہے وہ ہو چکی ہونے والی ہے بس مطلب ٹائم سے جو ہے مجھے وہاں پہنچنے ہیں افلا تو ان بچوں کا شور دیکھیں پوری سٹریٹ کو سر پر اٹھایا ہے بچے جب سکول سے واپس آتے ہیں رائن کو میں نے سکول سے واپس پک کر لیا تو اتنے زیادہ انرجیٹک ہوتی ہیں اتنے زیادہ فریش ہوئے ہوئے ہوتی ہیں بیٹی اکوپ برانتے ہوئے فائنلی بچوں کو سکول سے لے کے آگئی ان کو میں نے اندر چھوڑا ہے آپ اٹھاتے ہیں اپنے پارسل اور یہاں کچھ بات یہ ہے کہ چوری نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جہاں میں چھوڑ کے گئی تھی ادھر ہی جو ہے اور رکھا ہے اور ابھی اتنے سردن ہی ہے صبح میں بہت زیادہ جو ہے بٹھن تھی مزے کا موسم ہوا ہے ابھی اس ٹائم پہ تو اور وہ رہا ہے ہمارا اوشن نظر آرہا ہوگا آپ کو سمندر اور کافی دن ہو گئے ہیں میں سمندر پہ نہیں گئی اور ابھی یہاں آئی ہوں تو اگر دیکھ کے دل کر گیا کہ اوشن پہ جائیں تو وہ دیکھتے ہیں بچوں کو فریش کرتی ہوں اس کے بعد ہسپنڈ نے تو بھی تھوڑا سا لیت آنا ہے اگر ٹائم ملا تو وہ چلتے ہیں اوشن پہ اگر بچوں کا موڈ ہے کیونکہ ویدر اچھا اور تھوڑا انجوائی کر کے آتے ہیں تو فائنلی بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ میں نے آرڈر کی تھی تو فورس جو باکس ہے یہ اوپن میں نے کر لیا ہے اور اس میں کیا نکلا ہے یہ لپسٹک ہے اس میں دبا دیکھیں اور اس میں صرف ایک لپسٹک کا ہونا دیکھیں یہ بڑے بڑے دبے بنا دیتے ہیں دوسرا اوپن کرتے ہیں دوسرے دبے میں جو ہیں میں نے آرڈر کیے تھے یہ ٹونرز اولیری کے یہ ٹونرز ہیں اور باقی کیا ہیں یہ ویٹ ان وائلڈ کا جو ہے یہ بریکر پروف بلیک کلر کا آئی لائنر کاجر میں بہت زیادہ کرتے ہیں اور ساتھ میں آرہا ہے اس کے یہ کنڈیشنر لوری آرہا ہے میں نے شیمپو کنڈیشنر آرڈر کیا تھا یہ دوسرا دبا ہو گیا ہے تو یہ جی ابھی تک کی جو پیکیجنگ ہے وہ اوپن کیا ہے اس میں سے یہ نکلیا ہے اور اب جو ہے یہ لاسٹ والا کرتے ہیں اس کو تو انہوں نے بہت زیادہ کیا سے ریپ کیا اس میں بتا نہیں کیا اور اس میں بھی کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے تو یہ ہے شیمپو اور یہ جو ہیں اورل بی کی فلاسپکس ہیں ایک یہ میں نے پیسٹ آرڈر کیا اور ایک یہ میں نے کیا ایک چیز میں سے کم آئی ہے میں نے اپنا جو تھا وہ فیس کا میک اپ ریموور بھی کیا تھا وہ میسنگ ہے اور اب میں ان کو پوچھتی ہوں کہ میرا جو میک اپ ریموور وہ میسنگ ہے وہ کیوں نہیں آیا تو یہ چیزیں تھیں اتنے بڑے بڑے انہوں نے ڈبے بنائے ہوئے تھے اور نکلا بیچ میں سے جو ہے وہ یہ سارا سامان ہے تو بھی میں نے اپنا آرڈر کمپلیٹ دیکھا تو ایکچلی میں تھری تنگس جو ہیں وہ میسنگس ہیں تو میں نے ابھی ان کو کال بیک کی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تین چیزیں جو ہیں وہ سپریٹ مطلب الگ سے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے آپ کو بھیجی ہیں تو وہ آپ کو جو ہیں وہ مل جائیں گی خیر یہ ابھی فیلحال کا ہمارا جو آرڈر ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں اور جا کے اس کو پکڑتے ہیں سیٹ اور ابھی میں یہاں پر انار جو ہوں وہ کھانے لگی اور مجھے انار پر نمک ڈال کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے مطلب اس کا ٹیسٹ وہ کھٹا میٹھا بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا کھٹا بھی ہے تو وہ مکس ہو جاتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا جو سالٹی ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ مزی کر لگتا ہے تو ہلکہ سالٹ ہلکہ سالٹ ہلیتے ہیں بس اور اب چلتے ہیں اور اس کو انجوئی کرتے ہیں اور ابھی تھا شام کا ٹائم اور شام میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے دودھ چاہیے تھا پانی چاہیے تھا اور بچوں نے جو ہے وہ بس شام میں ونٹر میں یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کے باہر چلے جاؤ تو تھوڑا سا یہ مطلب جو چیزیں اپنی لینی ہوتی ہیں بچے وہ بھی شاپنگ کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا بچوں کی یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہاں پر ونٹر میں کیونکہ اس کے علاوہ تو بہت زیادہ سڑتی ہے تو یہ گندی سے ایک پلے ڈو لے کے آگیا مجھے سنفرہ تھا جب یہ گھر میں اور وہ بھی پورا بڑا والا پیک لے کے آیا ہے اس میں بتانی کدن ہی ساری ہیں یہ اور اب پورے گھر میں جو ہے نا وہ اس سے میس ہوگا خیر ابھی فی الحال میں نے اس کو یہاں ٹیبل پر بٹھایا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے پلے کرو اور پلے کرنے کے بعد اس کو یہاں پر اسے ہی پھینک دو فارق کر دو اس کو دوبارہ روم میں نہیں لے کے آنا ورنہ اپنے کپڑوں پر ہر چیز پر جو آنا یہ پلے ڈو چپکا دیتے ہیں اور اس کو ریموو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ لگ بہت کیوٹ رہی تھی اور ویسے بھی یالو کلر جو ہے وہ ون اوپ مائی فیویٹ کلر تو یہ بڑا مزے کا لگ رہا تھا تو میں نے جو ہے وہ یہ کھیل رہا تھا تو تھوڑی سی ویڈیو بنا لی کیونکہ میں ساتھ میں چائے بنا رہی اور مجھے دور سے یہ دیکھنے میں بڑا پیارا لگ رہا تھا تو گھر جو گھر میں نے شیئر کیا اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے ٹائٹل پر دیکھا ہے کہ ہمارا جو ہے جی وہ ہمارا اللہ نہ کرے کسی یا مطلب ہمارے نیبر جو ہیں یہ ان کا گھر ہے یہاں پہ وہ بریک ہو رہا تھا اور ٹرس میں اشارل اتنا روئی ہے جب یہ گھر ٹوٹا تھا مطلب اس بچی کو بتانے کیا سمجھتی لیکن وہ بہت نرم دل کی ہے اور اس نے جب دیکھا کہ ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو وہ اتنا زیادہ یہاں پہ رونا شروع ہو گئی کہ گھر ٹوٹ رہے گیا اس کو بتانے کیا فیلنگز تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تو بہت پیارا اچھا یہ گھر بنایا تھا لیکن سمجھ نہیں آئی انہوں نے جو ہے یہ کیوں ٹوٹ دیا میرے خیال سے انہوں نے بنا کہ کوئی نیو موڈل یا کوئی نیو ڈیزائن کا جو ہے وہ گھر بنانا ہوگا تو اسی لئے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ گھر تو دیا لیکن پر آس میں جب کسی کا بھی گھر ٹوٹا ہے تو دل جو ہے وہ دکھتا ہے مطلب مجھے پتا نہیں کیوں میں بھی مجھے ہو رہا تھا یا کہ کوئی یہاں رہت ہوگر اپنے کا گھر ٹوٹ رہا ہے میرے بھی انہوں نے جو ہے وہ سے زیادہ اچھا بنانا ہو تو کھر آج کچھ میرا ولاؤگ کو جہاں تک ہی تھا آئی ہوب آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب میری چانل کو اور انسی گرام پر بھی کریں مجھے ضرور فالو اب دے دیں جا جاتے انچہ لوگے پھر ملکات تھیل دن چھیک کر اللہ حافظ بائی بائی